ہیلو جی ہیلو 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 بارش ہو رہی ہے نا بار بارش میں انسان کو دو ہی چیز آ داتی ہیں نہیں وہ چھاتا اور چپل نہیں چائے اور پکوڑے تو نمشکار محمد انویر برا اور آپ کے سامنے ایسے تمام جو پکوڑے کے انگرینٹس بھی آنے والے دیکھیں آئیں گے آئیں گے آگے نا ہاں اور ایسے پکوڑے بنائیں گے کہ آپ کا مونسون ان پکوڑوں کے بغیر ادھورہ ہے ٹھیک ہے جی تو بارش ہوتی رہے گی ہاں اپنا کارکرم چالو کرتا ہے میوزک کے بارد تو جی پکوڑے بنانے کے لئے آپ کو چاہیے جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے جو دکھے لپیٹیو ایمپورٹنٹ جیز کیا ہے بیٹر بیٹر میں بتا رہا ہوں نہیں پکوڑے بھی بنا کے دے ہوں گا ایسے نہیں کہ بیٹر کے بعد thank you bye bye بول دوں گا وہ بھی نہیں ہے بیٹر بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ایک کانچ کا بول اور ساتھ میں چاہیے بیسن بیسن باریک والا چاہیے نمک یہ گئی جی اجوائن اس کے بعد اب دو آپشن ہیں آپ کے پاس اگر آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں سوڑا کھانے والا سوڑا تو پھر حلدی نہ ڈالیں کیونکہ وہ پھر سوڑا اور حلدی مل کے لال ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں ڈالتے ہیں پینے والا سوڑا جھاگ کے لئے یا فلافینس کے لئے تو پھر اس کے اندر حلدی ڈالیں ٹھیک ہے اگر آپ کھانے والا سوڑا ڈال رہے ہیں تو یلو کلر ڈال سکتے ہیں یا کچھ بڑ ڈالیں ٹھیک ہے اور اگلا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے دہی دہی امپورٹنٹ میں اس لئے بول رہا ہوں باری 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 بکوز کیا ہے نا کہ دہی سے بیسن بریگ ڈال ہو جاتا ہے مطلب بیسن کو نرم کرنے میں اور پاچک بنانے میں دہی کا بڑا کام ہے ہاں پر زیادہ نہیں ڈالنا ایک ہی چمچ دہی ڈال دوں گا زیادہ ڈالیں گے تو پکوڑے بھی نرم ہو جائیں گے بیسن نرم کرنا ہے پکوڑے نرم نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا دو چیزیں ایک پکوڑے اور ایک بھجیا پکوڑے میں ایک الگ سے آلو کا پکوڑا پیرے کا لگ سے پیاز کا پکوڑا پیرے کا لگ سے پانیر کا پکوڑا پیرے کا لگ سے مرچی کا پکوڑا تو سب کچھ الگ الگ اور بھجیاں میں سب کچھ ساتھ ملا کہ بڑیا بڑیا بھجیا دونوں کام ہو جائے گا پانی میں نے کیوں ڈالا ہے کیونکہ پکوڑے کا بیٹر جو ہے وہ پتلا ہوگا زیادہ گاڑا نہیں ہوگا تو اس کو پانی ڈال کے پتلا کر لیں اور اس کے بعد کم سے کم نہیں تو پندرہ منٹ چھوڑ دیں زندگی میں بھلائی اور میدے اور بیسن میں ڈھلائی بہت ضروری ہے اور بھلائی کے لیے اور ڈھلائی کے لیے دونوں کے لیے وقت لگتا ہے اب یہ ہمارا سیکرٹ ہے جو ہم کسی کو نہیں بتاتے یہ ہے جی چاول کا آٹا اور اگر آپ کے چاول کا آٹا نہیں ہے گھر پہ پہ پوہ پڑا ہے تو پوہے کو پیس کے اس کا آٹا ڈال لیجے ایکسٹرا کرپسی کرنے کے لیے وہ پکوڑا ہی کیا جو کرپسی نہ ہو عرض کیا ہے کہ وہ پکوڑا ہی کیا جو کرپسی نہ ہو بس اتنے ہی آتا ہے آگے نہیں آتا یہ میں کسی کو بتاتا نہیں ہے میں چپ چپ ڈال دیتا ہوں دیکھیں آپ ہی کو بتا رہا ہوں بس ایک چھمچ تیل ڈالنا ہے تیل سے کیا ہوگا تیل سے ایکسٹرا کرپسی نس آئے گی تیل سے نا یہ دیکھیں ایک تو شاہین آگئی دوسرا تیل سے ڈھلائی اچھے سے ہوگی تیسرا تیل سے کرپسی نس آئے گی ہاں and it's very important دھلائی پہ چھوڑنے سے پہلے جو بیٹر ہے وہ اتنا گاڑا ہونا چاہیے اس سے گاڑا نہیں ہونا چاہیے اس سے تھوڑا پتلا ہوگا تو پھر بھی چل جائے گا یہ دیکھیں کوٹ کر رہا ہے بس یہ سلائس کر کے رکھ لیجے بس اور کچھ نہیں ہے اس میں راکٹ سائنس تھوڑے موٹے ہی رکھ رہا ہوں میں سلائس پھر ہو گیا جی پانیر آلو میڈیم نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ موٹا کیونکہ آلو کو پکنا بھی ہے یہ ہمارے پاس مرچ ہے بھروا والی اس کو دیتے ہیں ہم کاٹ یہ جو مرچ جو ہم نے کھالی کری ہے بیچ سے اس کو بھرنا بھی پڑے گا تو اس کے لیے پانیر اور باریک چاپ دھنیا نمک ہری چٹنی سمپل کر رہا ہوں فارمولا آپ چاہیں تو بیسن کی فیلنگ یہ وہ سب بنا سکتے ہیں اور سیو یا دال موٹ اگر آپ کے پاس ہے دال موٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں دوسرا کیا ہے نا سیو یا دال موٹ جو بھی ہے وہ پانیر کا اور چٹنی کا پانی کچھ لے گا تو اندر جا کے پھٹے کا نہیں پکوڑا اس میں رہا کرش کیا ہوا کورینڈے دالا ہے میں نے ٹوستڈ مطلب دھنیا کو ہلک ہسا تاوے پہ بھون لیا اس کے ہاتھ بیلن سے کرش کر لیا ابھی یہ کھردی سٹفیں مطلب دھنیا آم طور پر میں آپ کو بولتا ہوں کہ بھے بومبے ٹمائٹو مت یوز کیا کرو بومبے والے کارڈبور ٹمائٹر لیکن آج میں آپ کو بول رہا ہوں کہ بومبے والے کارڈبور ٹمائٹر بڑے اچھے پکوڑے بناتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پانی کم ہوتا ہے نا تو اس لیے سخت والے جو ٹمائٹر ہیں نا ایسے والے وہ یوز کریں کیا بولتے ہیں اس کو ہر ٹمائٹر کا وقت آتا ہے دو جی یہ تو ہو گیا پکوڑے کا ماملہ ادھر بیٹر ریڈی ہے اور ادھر سبجی ریڈی ہے اب بناتے ہیں بھجیا بھجیا پکوڑے میں فرق کیا ہے بھجیا پکوڑے میں فرق یہ ہے کہ بھجیا میں دماغ نہیں لگانا پڑتا مطلب جو ہے جہاں ہے اس کو وہیں پکڑ لیں اور وہیں دبوچ لیں موسیقی 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 ٹھیک ہے نا دیکھ رہے ہیں آپ Are you with me ساتھ رہیے گا ایسا نہ ہو کہ گاڑی چھوڑ جائے اب اس کے اندر گیا دھنیا ہم کرش کیا ہوا ٹوستڈ دھنیا اس کے بعد گئی سونف تھوڑی سی اس کے بعد تھوڑا سا جیرا اس کے بعد تھوڑا سا جیرا اس کے بعد تھوڑا سا نمک اس کے بعد تھوڑی سی لال مرچ اس کے بعد تھوڑی سی حل دی اس کے بعد رکھ جائے بتاتا یہ ہے لو جی ہری مرچ بول لئی ہے بھئیہ ہم نے کیا پاپ کیا ہمیں بھی ڈال دو تو ہری مرچ بھی ڈال دیتے ہیں اب یہ سارا جو مشرن ہے پہلے اس کو آپس میں اس کی ملی بھگت کر لیجے کیوں کیونکہ اس کے اندر نمک ڈالا ہے نا ہم نے ڈالا ہے نا نمک پھول گیا میں ڈال لے نمک کیا ہے وہ سبجی کا پانی چھڑوائے گا پھر اسی پانی میں جو بھی گھولم گالی ہے وہ ہوگی بس اس کی منوپولی بھئی ہے تھوڑی سی حل دی ہو گیا ماملا اب ڈالیں گے ادرک لسن پیسٹ اگر صرف ادرک پیسٹ ہے تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو تھوڑا ادرک لسن پیسٹ ڈال دیجئے کچھ نہیں جاتا یہ دیکھیں سبجی نے پانی چھوڑ دیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سکھا بیسن یہ ہو گیا بھجیا کا ماملہ ریڈی اب یہ آپ سمجھے بھجیا اور پکوڑے میں فرق یہ بھائی صاحب ہیں پکوڑے اور یہ بہن جی ہیں بھجیا ٹھیک ہے دونوں سیم نہیں ہوتے مجھے بولا گیا کہ رنویر اس سے پہلے نیچے کومنٹ میں لوگ پوچھیں کہ تمہاری انگلی کو کیا ہوا بتا دینا دو دن پہلے ماتا جی نے اپنی انگلی کو دروازے میں بند کر لیا اور میں نے بولا ممی ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ خود ہی اپنی انگلی کو دروازے میں بند کر لو اور دو دن بعد میں نے بھی وہی کیا دروازے میں وہی انگلی بند کر لی اور اس کے بعد یہ پروف ہو گیا کہ ہم کو جین ٹیسٹ کرانے کوئی ذرت نہیں ہے ہم ما بیٹا جو ہے ایک ہی جین پول سے اس طرح میری انگلی جو ہے وہ کالی ہو گئی ٹھیک ہے جی اس سے پہلے آپ کومنٹ میں نیچے لکھیں میں نے بتا دیا جس کے جس کے پکوڑے ہیں سب جو ہے وہ ڈال لیجئے ایسے بیٹر میں اور اس کے بعد بس ون بائی ون بائی ون بیٹر دیکھیں اب پرفیکٹ لگ رہا ہے نا کہ اتنا ہی پتلا ہونا چاہے تھا ڈھل کے صحیح ہو گیا نا بیٹر بیوٹیفل ایلو جھ ون بائی ون بائی ون سارے پکوڑوں کے درشن کرا دیئے تیل کے آلو کے پکوڑے کو پکنے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے اس لئے آلو کا پکوڑا ڈبل فرائی کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد آئیے پیاز پہ پیاز کو سوڑا نازک طریقے سے ہینڈل کریئے کہ آلو جیسے نہیں کیوں؟ کیونکہ پیاز ٹوٹ جائے گا اور آپ کہیں گے رنویر آپ نے بتایا نہیں اس لئے پیاز کو ون بائی ون بائی ون ڈالنا ہے اور ون بائی ون بائی ون نکالنا ہے تیل کو تھوڑا ٹیمپرچر پہ آنے دیا کریے جب بھی پکوڑے بناتے ہیں تیل اگدم سے ٹھنڈا ہوگا پکوڑا کیا ہے پورا پانی تو ہے نا بیٹر کا تو وہ اگدم سے تیل کو ٹھنڈا کرتا ہے اسے تیل کا تاپمان واپس سیٹ ہونے کے لئے سمیں لگتا ہے ٹھیک ہے جی جلدی نہیں کرنی ایک کم اور کر سکتے آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیزننگ کرنے کی ضرورت ہے تو واپس سے ٹماٹر پیاز ان کے اوپر ہلکی سی لال میرچ کالی میرچ نمک ایسے ڈال سکتے ہیں ایکسٹرہ بونس ٹپ دے دی آپ کو میں نے سیلے بس میں نہیں تھی پھر بھی دے دی اچھا ابھی ایک اور نئے طریقے کے پکوڑے آپ کو دکھا دیتا ہوں لگے ہاتھ یہ جو ہے نا اپنا نائلون سیو تو جیسے مرچی لی مرچی کو ایسے بیٹر کے بعد نائلون سیو میں ڈالا اور فرائی کر دیا بیٹر نائلون سیو فرائی بیٹر نائلون سیو فرائی ٹھیک ہے جی یہ نئے ورائیٹی کا پکوڑا یاد رکھے آپ نے دیکھا ہے رنویر بڑھر کے چینل پر پہلی بار ابھی پانیر کی باری یہ جو آواز آرہی ہے نا بی جی بولتے تھے کہ پتھر پکوڑے تلدے ٹائم نا می ورگی واج ہونی چھاہی دی مطلب پکوڑے تلدے سمیں بارش جیسی آواز آنی چھہیے تو پکڑے سہی تاپمان پہ تلے جا رہے ہیں تو اگر آپ پکوڑے تل رہے ہیں اور بارش جیسی آواز آ رہی ہے تو بلکل سہی جا رہے ہیں آپ ہماری دادی کے حساب سے جیسے ابھی آ رہی ہے اور پکوڑے جب بھی بنائیں تو ایسی ایک چائے کی چھننی اپنے ساتھ رکھیں تیل آپ جتنا ساف رکھیں گے اتنے سکھی رہیں گے اتنے آپ کے پکوڑے اچھے کرسپ کلین کلیر بنیں گے ٹھیک ہے جی جہاں سفائی وہاں خود آئی یہ ٹماتر کے پکوڑے ہیں جی بہت کم ملتے ہیں ہندوستان میں سورت میں ملتے ہیں سورت میں بہت ملتے ہیں اور اس کو سمالنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے ترنت ڈال کے ترنت نکال لیجئے گا ورنہ ابھی بڑے ہو جائے یہ ٹماتر میں صرف پانی پانی ہوتا ہے بس یہ سورت کا سکرٹ ہے ٹماتر کے پکوڑے کیا بات ہے اور یہ ہے جی وہ بھجیا یا بھجی یہ ایسے ایک سا ڈال لی آتی ہے میں تو ایسی کرتا ہوں میں ایک سا ڈال لیتا ہوں کچھ لوگ گچھے بنا بنا کے ڈالتے ہیں میں ایک سا ڈالتا ہوں اور ساتھ میں کاٹ دیتا ہوں بات میں بیوٹیفل یہ نکال لوں ہاف دن تو جس کو نہیں لینی ہے ٹینشن گول گول کاٹنے کی اور الگ الگ تلنے کی میرے جیسا انسان جس کو صرف سوخا میدہ ڈال کے گول گال کے بنا دینا ہے کچھ بڑیا وہ کرے گا سمجھداری اور بنائے گا صرف یہ اور جس نے کرنا ہے امپریس وہ دکھانا ہے تو دیکھو ہم ہیں پکوڑا کنگ یہاں پھر جس نے لگانی ہے دکان وہ بنائے گا یہ دونوں اپنے اپنی جگہ صحیح ہیں بس یہ والا جہاں یہ میری طرح آلسی ہے ابھی دیکھیں اس کو ہاف فرائے کر کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ ایسے پکوڑوں کی دکان لگا سکتے ہیں ایک ساتھ اپنے دکان لگا لیا اس کے بعد جو آرڈر آیا جیسے کس نے بولا بھائی میرے کو تھوڑے آلو پیاج مرچی کے دینا آپ نے وہ پکوڑے لیے ٹھیک ہے نا وہ جو پکوڑے آپ کو چاہیے آپ نے وہ پکوڑے لیے اور اس کے بعد تھیل گرم کیا اور سیدھا تھیل میں ڈال کے نکال دیا کیا آرڈر تھا؟ آلو پیاج مرچی بس یہی ہے جندگی میں اور کچھ نہیں ہاف فرائے کرنے کا فائدہ دکان چل جاتی ہے بس آپ دھیان سے سنیے میں کیا بتانے والا ہوں یہ تو وہ ہے جو آم طور پہ گھر پہ آرام سے مل جاتے ہیں آلو پیاج، ٹا ماتھا ریے سب کچھ لیکن اگر گھر پہ ہے سورن یعنی جمیکند کٹھل یا پھر ندرو یعنی بھین کمل ککڑی تو بھائی ساپ اس کے جو پکوڑے ہیں وہ پھر کچھ اور ہی لیول پہ جاتے ہیں تو اگر وہ ہیں تو ان کے پکوڑے بنائیے اور ہمیں یاد کریے شکرکنڈی بھائی ساپ شکرکنڈی کے پکوڑے مطلب جان نکال لیتے ہیں تو اگر وہ سب ہے تو وہ سب پکوڑے بنائی بھینگن سمجھ یہ نا مطلب ماللہ سوری سمجھ یہ نا کہ برسات ویسٹ مت کریے بس مونسون ہاتھ سے نہ نکل جائے کہیں چلو ابھی پلیٹنگ کر لیتے ہیں کمل ککڑی کے پکوڑے تو مطلب نادر منجی کر کے ملتا ہے کشمیر میں اور ساپ کیا ہوتا ہے اس کو لوگ تھنڈا کھاتے ہیں آپ تھنڈا کھاؤ گھرم کھاؤ بھگوان نے کمل ککڑی بنائی اور اس کے حالت بولا اس کو تل دو اور اس کے حالت بولا سیدھا میرے پاس پہنچ جاؤ نہیں مطلب جندہ رہ کے بھگوان کو پانے کا طریقہ ہے نادر منجی کمل ککڑی کا پکوڑا اب یہ تھوڑا 5 سٹار ہوتل ٹائپ کا کام کرنوں میں مجھے لگتا نہیں ہے میں کھرنا چیئے مجھے 5 سٹار ہوتل چھوڑے بڑا ٹائم ہو گیا ہے آپ ایک کام کریں ایک ٹوکری میں ڈال لیے سب مکس پلیٹر ٹائپ بنا لیے مجھے بولا گیا کہ رنویر آپ کی پلیٹنگ کی فوٹو اچھی نہیں آتی تو میں نے کچھی بھی کوئی ایک دن آئے کی اور یہ جب بھجیا بنائی ہے نا رنویر برانے اگر چار چاند لگوانے تو اس میں میتھی ڈال دیجی لائف بن جائے گی بھجیا کی بھی آپ کی بھی اب میری بھی ایلو جی تمہاٹر بھی آگیا بیج میں تو ہی نمشکار میں ہوں رنویر برار اور اس بارش دیر رنہ ہو جائے کھوڑے بنا لیا سیمپل جریس پی ہے کتے اچھے سمجھایا میں نے نہیں کوئی فالتو بکواس نہیں کریں اس لئے بلاس میں بھی نہیں کروں گا صرف یہ بولوں گا سسسرائب کریں پلیس سسرائب آج سبھل پلیس چاہتر سبھل 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 موسیقی